تیر مالا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے وہاں میں روٹی کھا رہا تھا ایک شخص نے اپنے دوست کو کہا کہ یہ جو نبینہ حضرات ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے ایک کسی کھیل کا شوق نہیں تھا کہ کوئی ایسی کھیل کھیلوں گا ساری کھیلوں کا شوق تھا ساری کھیلوں گا جس کھیل میں کسی کو میں دیکھتا تھا میں کہتا ہے یہ میں کھیل ہوں یہ میں کھیل ہوں یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان سیف ملک ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں دو نبینہ بھائی جن میں سے ایک کا نام ہے سلامت اور ایک کا نام ہے وکار یہ دونوں نبینہ بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو ایسی خوبصورت آواز سے نواز ہے کہ جب یہ اپنی پیاری آواز میں نات پاک پڑھتے ہیں تو سننے والے کے دل میں اثر کرتی ہے اور مجھے تھوڑا سا اپنے جو ہماری عوام ہیں اس پہ شکوا بھی رہتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو میڈیا چینلز گانوں کو پرموڈ کرتے ہیں یا گلوکاری کو پرموڈ کرتے ہیں تو ہماری عوام اس ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کرتی ہے لیکن آج میں دیکھنا چاہوں گا کہ ان دونوں بھائیوں کی ویڈیو کو شیئر کون کرتے ہیں اور ان کی نات پاک کو کون انہیں کون پرموڈ کرتے ہیں تو ان کی آواز کو آپ نے سننا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے سب سے پہلے میں کہوں گا ان کی ہم سب سے پہلے نات سنیں گے پھر ان کے ساتھ گفتگو کریں گے آپ پہلے اس ویڈیو کو شیئر کر لیں پھر آمن سنان شریف بھی سنتے ہیں تو سلامت صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نات سنیں گے مالا میری کیا بات ہے آنکھیں مجھے واپس دے دے میرے مالا میری آنکھیں مجھے واپس دے دے تاکہ اس بار میں جی بھر کی مدینہ دے کھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کی مدینہ کھوں اب تو بس مجھے نظرین آپ نے یہ نات سنی اور مجھے بڑا مزا ہے اور میں نے ان کے ساتھ مل کر پڑھنا شروع کردیا اور بہت خوبصورت آواز میں انہوں نے یہ نات پاک پڑی تو ابھی تک جس بندے نے اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا اس پہ اب یہ نات سن کے لازم ہو گیا پہلے شیئر کرے آگے اس ویڈیو دیکھے تو اب ان سے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں بات چیت بھی کرتے ہیں ہمیں توڑا سے یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں بھائیوں میں بڑا کوون ہے میں بڑا ہوں جی آپ بڑے ہیں وکار ان کا نعم ہے اور یہ بڑے ہیں اپنی آنکھوں کا میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ کا کیا پیدائشی مسئلہ ہے پیدائشی مسئلہ ہے جی یہ شروع سے ہمارے ساتھ کے بس آپ کے پوری فیملی میں اور بھی کسی کو آئی ہے صرف آپ دونوں بھائیوں کو ہمارے خاندار میں اور بھی ہیں خاندار میں گھر میں نہیں ہیں سلامت صاحب ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا آپ کو کیا شوق تھا بچپن میں کوئی یعنی بچپن میں تو بچوں کافی سارے کسی کا کھیل میں کسی کا اور کسی چیز میں تو آپ کو کس چیز کا شوق تھا ایک کسی کھیل کا شوق نہیں کسی کھیل کھیلوں کا شوق تھا جس جس کھیل میں کسی کو میں دیکھتا تھا نا میں کہتا ہے یہ میں کھیلوں ہاں البتہ یہ اتنا ضرور ہے کہ بال میرے ہاتھ میں ہوتی تھی ایک خالی کمرے میں ہوتا تھا اور وہ بلہ یا حاکی بھی غیرہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی بس بال کو پھینکنا اس کو اٹھانا اس کو پھینکنا بہت زیادہ میں کھیلتا تھا وہ بھی چھوٹی والے دن یعنی چھوٹی والے چھوٹی کا دن ہمیں جمعہ کا چھوٹی کا دن ملتا تھا اپنے گھر میں جاتے میں نے جبکہ چھوٹے انٹرویو میں آپ سے بولا تھا کہ ہم آمیں بائی شریعہ میں ایک مکان ملے ہوا تھا والد صاحب کو وہاں پہ ایک کمرہ خالی ہوتا تھا اس کمرے میں میں کھیلا کرتا تھا اکثر والد صاحب سے کہتے تھے کہ دیکھو آج میرا چھوٹا بھائی کیسے کھیل رہا ہے اتنی دیر کھیلتا رہا اپنے تعریف سن کے تعریف آتا ہے بچپانے میں بندہ خوش ہوتا ہے ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اپنی تعریف سن کے انسان اپنی تعریف سن کے اپنے تعریف سن کے میں خوش ہوتا تھا بس یہ کھیلنے کا یہی شوق کھیلنے کے علاوہ میں گھومنے پھیرنے کا زیادہ عاشق تھا گھومنے پھیرنے کا جیسے ہمارے استاد جی ہوتے تھے اللہ فاق ان کی مغفرت فرمائے کسی جگہ پہ جاتے تھے دعوت کے لئے استاد جی کے ساتھ اور کچھ دوست ہم ہوتے تھے جب ہم وہاں سے واپس ہوتے تھے استاد جی رحمت اللہ تعالی تو ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے کیونکہ وہ تو چلے جاتے ہیں انہوں نے اپنے نماز غرہ پڑھانی نماز کے معاملے اور انہوں نے اپنی بہنسوار رکھی تو ان کے اور معاملات تھے ہم دوست جا رہے ہوتے تو کبھی حسن ابتال کی پہاڑیوں میں چلے جاتے تھے اس پہاڑیوں پر چڑھنا وہاں سے اترنا تو آپ تو نابینہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے تو پھر آپ کیسے گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے وہ دوست ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو وہ دوست ہمیں پکڑ کے لے کے جانا بڑے پیارے پیارے دوست تھے اب تو وہ دوستی نہیں رہی اس وقت بڑے پیارے دوست تھے لیکن وہ ہمیں بتاتے تھے اب یہاں دائیں جانب کیا چیز ہے بائیں جانب کیا چیز ہے کبھی آپ کو اپنی بینائی کو دیکھ کر کبھی افسوس ہوا آپ کو کہ یار کاش ہماری بھی آنکھیں ہوتی اس میں یہ آنا کہ بچپن میں افسوس ہوتا تھا تھوڑا بھوتا تو مطلب ہے کہ ایک افسوس ہونا اور ہوتا ہے اور ایک دوسرا افسوس ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ جاتے ہوئے کوئی بندہ کہیں گرا دے یا اس قسم کے معاملات ہیں پھر بندے کو افسوس ہوتا ہے سب سے زیادہ جو بینائی کے افسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ جب سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو آنکھ والے لڑکی جو ہوتے تھے وہ سبق دیکھ کے یاد کر لیتے تھے تو ہمیں یہ ایک پرابلم تھی کہ ہمیں جب تک کوئی بندہ بتائے گا نہیں تو ہمیں سبق یاد نہیں ہوگا کسی نے آپ کی بینائی کے ایسے فائدہ اٹھایا بس میں ایک مرتبہ یہ میں بات کر رہا ہوں سن دوہزار پانچ کی ایک مرتبہ میں وہاں پہ یہاں پہ لائکل چوک میں ایک ہٹلے پاکستان کیفی کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہاں پہ میں روٹی کھا رہا تھا ایک شخص نے اپنے دوست کو کہا یہ جو نبینہ حضرات ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے ہم تو اپنے آپ کو گنگار سمجھتے ہیں لیکن گنگار اصل میں یہ ہیں جن کو اللہ پاک نے نظر نے دی مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ زیادی بات ہے انسان کی زندگی کوئی نہ کوئی خواہشات ہوتی ہیں اس کی زندگی میں تو آپ لوگوں کی کوئی ایسی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی اور آپ چاہتے ہوں کہ اللہ کرے بس یہ خواہش ہماری پوری ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی گھر بار ہو جائے ہمارے بیو بچے ہمیں مل جائیں تو یہ ہماری خواہش ہے ابھی تک کسی نے کوئی آپ کی مدد نہیں کی ابھی تک کوئی مدد نہیں کی تو اس حوالے سے اگر آپ ہمارے لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ کوئی پیغام دینا ہے ہماری یہاں پر آمدن بھی تھوڑی کم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آمدن کا بھی اگر کوئی ذریعہ ہو جائے تاکہ تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ یہ نکی کر دے رشتے کا ہمارا کوئی نظام کر دے تو ہمارا آگے جو پلان ہے وہ بھی اچھا ہو جائے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے اب ہم نے اور کیا بڑا ہونا ہے اب ہم نے قدم رکھ دیا ہے اب اس کے بعد پھر ڈاؤن ہونے کے سسلہ آگیا ہے ہمارا آنکھ والے لوگ ہیں ان کو آپ کوئی پیغام دینا جائیں تو اللہ باک رحمت فرما آنکھ والوں کو میں میرے بھائی جو پیغام دیں گے وہ تو مسئلہ ٹھیک ہوگا لیکن میں اپنی ناکس اکل کے مطابقوں کے بڑے بھائی موجود ہیں بڑے بھائی کے موجودگی میں بات کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مطلب بات کرنے کا مقصد ہے کہ آنکھ والے سے میں کہوں گا کہ صرف آنکھ نہیں کوئی بھی ہونا کوئی بندہ کان سے مظہور ہے اس کی مدد کر دیا کریں کوئی بندہ بولنے سے مظہور ہے اس کی مدد کر دیا کریں کوئی بندہ آنکھ سے مظہور ہے اس کی مدد کر دیا کریں کوئی بندہ ٹانگوں اور بازوں سے مظہور ہے کیونکہ ہم نے ایک کسی کے بارے میں سونا تھا ایک شخص ایسا تھا کہ وہ بازوں سے مظہور تھا کہی جا رہا تھا تو اس کے کندے پر ایک پرنا بڑھا پرنا کہتے ہیں مفرل کہتے ہیں وہ پڑھا ہوا تھا تو وہ گر گیا اب اس بیچارے کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اب وہ کیسے اٹھائے سوچنے کی تو یہ بات ہے اب وہ بیچارہ وہاں پہ کھڑے ہو کہ انتظار کرنے لگا کوئی بندہ آیا اس کو اس نے بلایا وہ اس کے پاس آیا اس نے کہا میرا یہ پرنا اٹھا کے میرے کندے پہ رکھو جب اس نے رکھا تو پھر یہ اپنے راستے پہ چل دیا اس لیے اگر کسی کی کسی کو اگر آپ کی مدد کی ضرورت پڑے لہٰذا اس سے رو گردانی نہ کیا کریں اس کی مدد کر دیا کریں ہمارے ساتھ اگر کوئی تاون کا کوئی سسلہ ہو جائے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا اور ہماری جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی تو باقی ہم سے پھرحل کوئی خاص اتنا نہیں ہو رہا کہ ہم اپنا کوئی کاروبار کریں کوئی سمجھ نہیں آرہا تو میں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے میں سپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دو نبینہ بھائی ہیں ظاہری بات ہے آج کی مہنگائی کے دور میں گزارہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اگر ان کے لیے آپ کو ایسا سلسلہ بھی جتنے بھی آپ جتنا بھی آپ ان کے لیے کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں تو ان کا نمبر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ منشن کر دوں گا تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ان بھائیوں کی سپورٹ بھی ہو سکے اور ایسے ٹیلنٹ کو آمنے اوپر لانا ہے گانے بجانے والوں کو تو سب لاتے ہیں لیکن یہ جو حضور کی نات پڑھنے والے ہیں ان کو آمنے ہو جاگر کرنا ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی میڈیا والے ہونے بھی میں کہوں گا ضرور ان لوگوں کو اٹھائیں اور آپ سب کو کہوں گا کہ ان کی ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا